اسلام علیکم ناظرین سب کے پسندید ایکٹر تھے اور وہ بہت سادہ بڑے درویش قسم کے انسان تھے میں ان کو دو تین بار مل چکا ہوں اسٹوڈیو میں وہ پشتو فلموں کی شوٹنگ کا رہے تھے شاہر نے اسٹوڈیو میں تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی 99 میں مویدھش کے لئے میرے باپا دیاں گوا گیا میرا تام دیاری بر میرا میں ہار گئی ہاتھ جوڑ کے خربان خدا حافظ وہ میرے حفظ خواب کے مہمان خدا میرا محبوب مل بیٹھیں گے جب دو دیوانے گزریں گی خود موسیقی 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 میں بھی ملے تھے وہ ایک موچی کی دکھان پہ بیٹھے ہوتے تھے اتنے سادھا تھے وہ بھی کالری کے لڑکے ان کو دیکھے کیونکہ ہم تو اس وقت ان کی فلمیں دیکھا کرتے تھے دولہ نکرات کی دیسری قسم گہر زخم جان کی بات یہ سب فلمیں جو اس دور میں ہم سٹوڈنٹ آتی تھی اور بودمینی صاحب وہ دیکھ کے ہمارے دوستوں نے اسے آٹو گراب لیا وہ کہہ دیں لگے مجھے اپنے دوست ہیں وہ موچی تھے وہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے صدر میں اور ان کے ساتھ نیچ بیٹھے گپے لگا رہے تھے کہتے ہیں میں ان سے ملنے بڑے درس کے بعد آیا اس کے بعد میں آپ سے میں ملوں گا آٹو گراب اس وقت لو کیمرے ہوتے نہیں تھے آٹو گراب میں دوں گا بودمینی صاحب کو پاکستان کی پشتوں فلموں دلی کمار بھی کہتے تھے لوگ ان کی انٹری ہوتی تھی جب بھی بودمینی رہا تھے اور پورا سینما جو سیٹیوں سے تعلیوں سے گوجتا تھا جب بھی ان کی انٹری ہوتی تھی کیونکہ وہ آتے بڑے ایکشن سے تھے جیسے سلطانی صاحب کی پنجابی فلموں میں انٹری ہوتی تھی ایسے بودمینی صاحب کو لوگ پسند کرتے تھے اور بڑے اچھے ادھکار بہت اچھے انسان انہوں نے آخری وقت میں وحیمان صاحب کو بہت یاد ملی صاحب نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ وحیمان صاحب کو میں کسی سے بات کروں کہ آپ کو فلموں میں کام دیا جائے لیکن وحیمان صاحب بڑے خوددار جسم کے انسان تھے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کیونکہ وہ خود فلم بنا رہے تھے ان کو ضرورت نہیں تھی کسی کو کہنے کی وہ خود پروڈیوسر تھے انہوں نے اتنی آرٹ دس پارہ فلمیں خود پروڈیوس کی تھی اور آخری فلم بھی ہوا ہیرو خود ہی پروڈیوس کر رہے تھے ان کو کسی کو کہنے کی کیا عضو ہوتی لوگ کہتے تھے کہ وہ وہ کام کے لیے دیکھ مانگتے تھے وہ سب جوت باتیں ہیں جو انسان اتنا امیر ہو انہوں نے شروع سے دولت دیکھی ہو کیسا دیکھا ہو خود پروڈیوسر فلمیں کیوں کیا وہ کسی سے کام کے لیے دیکھ مانگے گا یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں ان کے دشمنوں نے احمد عمری صاحب نے ان کا بوسات دیا سرات کے علاقے سوات میں ان کی انیس سو چالیس کو پدائش ہوئی تھی اس کے بعد وہ چلے گے کریچی وہاں پر اکشہ چلایا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ویدماد صاحب کے ملازم ہو گئے تھے اور ویدماد صاحب بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے وہ کیونکہ ہر کام کا لیے کرتے تھے گھر کا بھی ان کے گاڑی بھی چلا کرتے تھے اور جب شروع ہوتی تھی وہ کیمرے اٹھاتے تھے ان کے کیمرے کے سٹینڈ وغیرہ جو ان کے ایکوپنٹ ہوتا تھا شروع ہوتا تھا وہ سارا کچھ اٹھا کے پھرتے تھے آپ نے تصویریں بھی دیکھیں گے ان کی اور وہ بہت ہی درویش قسم کے انسان تھے آت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ویدماد کے ساتھ کو بہت خوش تھے ویدماد صاحب ان سے بہت خوش تھے اور جس وقت وہاں پہ یوسف خان شہربانو فلم بنی کیونکہ پتھانوں کی بہت زیادہ آبادی تھی کریچی میں اور پھر سراد کا علاقہ تھا پشاور کا تھا اور کوئٹا کا تھا وہاں پہ پتھان تھے پھر اس وقت قابل میں فلمیں جائے کرتے تھے افغانستان میں کندار میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے لیے پشتو فلم کیوں نہ شروع کریں وہاں کے جو اکبت سیڈ اکبت صاحب وہ عبادت صاحب کے ساتھ تھے پروڈیوسر وہاں پہ جب یوسف خان شہربانو کے ایڈیشن لیا گیا تو اجناہ صاحب نے رکمنٹ کیا کہ اس کو بدمنی صاحب کو آزما لو تو اس کو بھی ٹرائی کر لو جب بدمنی صاحب کیونکہ شوڈنگ تو وہ دیکھا کرتے تھے جب ان سے مکارمیں بلائے گئے انہوں نے ایسے کر کے سار اٹھایا اوپر ایسے مکارمیں بولے جیسے سلطان رہ صاحب کرتے تھے اور انہوں نے کہا یہ بہت یہ اچھے ہیں لگے ہیں اس ایکشن میں اس کے بعد پھر بدمنی صاحب کو یوسف خان شہربانو جو ان کی پ اور اس میں یاسمین خان وہ بھی بہت پڑی لکھی عورت تھی اس میں وہ ان کی ہیروین تھی یاسمین خان اور بدمنی صاحب کی یہ فلم تھی یوسف خان شہربانو اور اس ان کو ہیرو بنانے کا سہرہ جو جاتا ہے وہ امار صاحب کے ساتھ جاتا ہے ان کو فلم دستی میں لے کی آئے اور پھر انہوں نے جو عروج دیکھا بدمنی صاحب پھر اردو میں پچتوں میں پنجابی میں نظرین بدمنی صاحب نے سات سو بتیس فلموں میں کام کیا اور انہوں نے سلطان رہ صاحب کا بھرکار تھوڑا نظرین سب سے پہلے انہوں نے جو فلموں میں ادھکاری کی تھی وہ نائنٹی سسٹی ایٹ میں ایک فلم بنی تھی پوری ملک صاحب کی جہاں تم ہوا ہم ویماد صاحبیروں تھے اور شہب نم صاحبہ اس میں ایرین تھی اور اس فلم میں نائنٹی سسٹی ایٹ میں سب سے پہلے انہوں نے چھوڑا سا اس میں کردار کیا تھا اس کے بعد جو نائنٹی سیونٹی میں فلم بنی تھی یوسف خان شہربانو اس میں ٹائٹر رول انہوں نے کیا تھی اور بہت ہیٹ گئی تھی اور یوسف خان شہربانوں نے ریکارڈ بزنس کیا تھا کراچی میں اور پشاور میں کندار میں اور کوئٹا میں اور کابل میں ہر جگہ اس نے جہاں جہاں پتھانوں کی آبادی تھی اس نے بہت زیادہ اس فلم نے بزنس کیا تھا اس کے بعد پشتوں فلموں کا دور شروع ہو گیا چالسو چالپی راستو خان صاحب بھی پشتوں میں بہت زیادہ آئے تھے برمیر صاحب کے ساتھ ان کی فلمیں بہت اچھی تھی پشتوں ہم نے تو خیال پشتوں سمجھ نہیں آتے تینین دیکھیں ہم نے تو آسف خان کی اور برمیر صاحب کی اردو فلمیں دیکھتی تھی یا پنجابی دیکھتی راستی دی خالم راشد صندہ راستی دی راشا اور راشا سوشی میدان دے سلگ مرالے رو میران دے اور میں جن پر آپ کو نام بتاتا ہوں ان فلموں تھے ناظرین نائٹی سیونٹی ٹو میں ان کے ایک فلم آئی تھی جہاں بارف گرتی ہے یہ اردو فلم تھی اس کے گانے اچھے تھے اس کے گانے میں نے یوٹیوب پہ دیکھے تھے فلم تو نہیں دیکھی ناظرین نائٹی سیونٹی فائی میں ممتاز علی خان کی جو فلم آئی تھی جس کا نام تا دھولا نے کرات کی اس فلم سے بدرم نیر کے پہچان ہوئی اردو فلموں میں اور وہ فلم کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے اس فلم نے اور یہ فلم ہمارے راولپنڈی کے موٹی میل سانمہ کو دیسٹریبیوٹر دینے لگے موٹی میل سانمہ پر ویزباد کی فلمیں محمد علی کی ندیم کی فلمیں چلا کرتے تھی وہ کہنے لگے کہ ہم اس فلم کو نہیں لیں گے یہ تو ایک نیا دکار ہے وہ بچتو فلموں کا یہ فلم نکام ہوگی انہوں نے نہیں لی اور ہمارے صدر میں سیڈ کا ایک سانمہ تھا اس پر یہ فلم آئی اور چھے مینے تک مسلسط چلتی رہی اور فل آس فل یہ فلم چلتی رہی کیونکہ اس وقت تک ہم نے فلمیں دیکھنا شروع نہیں کی تھی ہم نے یہ ریکارڈ دیکھے تھے چترالی میں مساور میں ان کے جو پرانے پوسٹر آتے تھے یہ جب دوبارہ نائنٹی سیونٹی ایٹ میں آئی تھی تو تب میں نے یہ فلم دیکھی تھی اس وقت تک یہ کٹی نہیں تھی مساور شاہین صاحبہ کے دو گانے تھے اس میں بڑے فاش قسم کے اس کی وجہ سے یہ فلم ویسے بھی یہ فلم کھل ایکشن فلم تھی اور ان گانوں کی وجہ سے نائی دختر نو جان صاحبہ اور مینار صاحبہ کے گانے میں بڑے ہٹ تھے اس میں ایکشن تھا اور بدمی صاحب نے کمال کی ایکٹنگ کی تھی نیمس رادی صاحب نے ویلن کی مساور شاہین کی نیمی تھی دو گانے تھے ان کے تھوڑا سا کام تھا لیکن اس میں امائیو گریشی صاحب نے یہ ایکشن اسٹائل فل ایکشن مووی تھی اور اس فلم نے ریکارڈ کیا چھے مینے جب یہ پلاز آسان میں پر چلی موٹی بیل نے اس کے بعد یہ فلم لیے اور وہاں پر بھی یہ پانچھے مینے چلتی رہی اس طرح یہ فلم یہاں پر گولڈن جو بلی کر کے گئی تھی پنڈی میں موسیقی اس کے بعد میں نے آسفان صاحب کی فلمیں ہم دیکھا کرتے تھے نائٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں ان کی فلم میں نے ساہ جین سے میں نے فلمیں دیکھنا شروع کی پھر اس کے بعد ان کی نائٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں تیسری قسم فلم آئی بہت اچھی فلم تھی اور وہ بھی ممتاز علی خان صاحب کی تھی اور اس فلم میں بدعونی صاحب نے ینگ ٹو اولڈ ہول کیا تھا آسف خان صاحب اور انزیر صاحب ان کے بیٹے ہوتے ہیں اور یہ بڑے ہو جاتے ہیں اپنا بدرہ لیتے ہیں عدیب ویلن ہے اس میں اور مسطرح شاہین رہین ہے نیمی اس میں تھی اور ناظرین یہ فلم بہت کامیاب تھی اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے ناظری صاحبہ کا ایک گانہ تھا ناظرین پیار بینا زندگی کچھ نہیں پیار بینا آدمی کچھ نہیں تھکے دار تم نے میرا گھر برباد کیا میں تمہارا پورا خاندان تباہ کر دوں گا اب تمہاری باری ہے تھکے دار مجھے معاف کر دے سلطان نہیں تھکے دار دیسری قسم میری معصوم بہن کے بے مات مان نے کی ہے میں تجھے ترپا ترپا کے مان ہوں گا بڑا جوش ہے تمہارے خون میں منہ ہے دلو سیدھا استاد کے پاہ دباؤ پاؤں تو مانے کبھی اپنے باپ کے نہیں دباؤے لیکن استاد کے پاہ دھمانے مانیں گے بکواس پن کر دے کیا کھو بڑا جھے ترپا کیا کھو اور یہ فلم بہت ہی خوبصورت فلم تھی اور اس میں یہ ویدہ خان اس کی پردوسر تھی ڈریکٹر بھی اپ ہوتی آسف خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا ان سے جب انٹرو کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ویدہ خان اس کی ڈریکٹر تھی ویدہ خان اس کے بعد کرائے کہ ایک ریلے بھی فلم بنائی تھی جس میں سب بڑی کاس تھی آسف خان مبادر نیر گلام یدین آب ادلی جاوی شیخ ویارت ہو اور وہ فلم بڑی اچھی فلم تھی ایکشن مووی تھی وہ بھی میں تیری محبوبا تو میرا محبوب مل بیٹھیں گے جب دو دیوانے گھزریں گے خوبائے جو پرہنے والا ہارے وہ جیت جو شور مچائے میرے باپ مان لے اس طرح ویدہ خان کی یہ پہلی فلم تھی جو جان کی بازی اور اس میں یہ آسف خان اور ویدہ خان یہ ہیروی وین کی مسارہ شاہین اور بڑی منیر تھے اور ابراہیم نفیص صاحب اس میں ویلن تھے انہی دنوں میں ان کے ایک اور فلم آئی تھی ممتاز علی خان کی غیر زخم اور اس فلم کی بہت اچھی سٹوری تھی اور اس فلم کے گانے بھی بہت اچھے تھے نور جان صاحبہ کے بڑے مقبول ہوئے تھے اور اس فلم میں ہیرو تھے آسف خان، بطرم نیر، نجمہ، مسارہ شاہین مستوکریشی ویلن تھے اس میں جمیر بابر تھے اور یہ فلم بھی دیکھنے کے لائک تھی جس فلم کی سٹوری بھی ہٹ کے تھی بڑے ڈیفرنٹ کسلم کی سٹوری تھی یہ فلم بہت اچھے تھی دیکھوں کب تک تو نخریں دکھائے گا کب تلک تو مجھے نڑ پائے گا ایک دن سا جنہوں پھی آئے گا تو میرے پیچھے پیچھے میں تیرے آگے آگے ناظرین اس کے بعد باب کا گناہ فلم آئی تھی وہ بھی بہت اچھی فلم تھی جانب بخت خان آئی تھی پھر ایک اور فلم آئی تھی چیخ فلم میں ایک گانا تھا میدی حسن صاحب کا پیو اور جیو جب تک ہے دم میں دم اور شرابی کے بدمی صاحب پر یہ فرمایا ہے میدی حسن صاحب نے یہ بہت اچھا گانا گایا اور اس سے اچھا یہ بدمی صاحب نے شرابی کے تیکم کی ہے اس گانے میں بہت یہ سلطانہ کے یہ بیٹے ہوتے ہیں بہت اچھا گانا تھا یہ بھی ہے پیو اور جیو جب تک گم میں ہے گم جب تک گم میں ہے گم دینے کے بعد آتا نہیں پاس کوئی گم پیو اور جیو جب تک گم میں ہے گم جب تک گم میں ہے گم کب سے ہوں پیاسی تیر پیار کی چانے منا چلک د و cubes کے لیے کار رکی انیس سو ستر میں ایک اور فلم آئی تھی انسان وہ بابرہ شنیق شاید اور بدبنیر صاحب تھے اور اس کے ڈریکٹر تھے جو ہی رانجہ والے مسعود قریص صاحب تھے اس کے ڈریکٹر ناظرین اس کے بعد پھر ان کی بڑی مائٹی کاسٹ کی فلم آئی تھی دو ٹاکو جس میں سلطان رائی اور آسفان صاحب محمد علی صاحب صاحب بڑی کاسٹ کی بدبنیر صاحب تھے پھر ان کی ایک فلم آئی تھی کھوٹر سکھے اس میں بھی غلامی دین بدبنیر اور محمد علی صاحب تھے وہ بھی بہت اچھی فلم تھی اور وہ وطن پر بنائی گئی تھی عزیز تباہ صاحب اس کے جو حضرتکار تھے اس میں بابرہ شنیق صاحب آئی تھی ہرین اور اس کے گانے بھی بہت ہی اچھے تھے آمائی اپریشن اس میں ویلین تھے آسفان صاحب کی اور بدبنیر صاحب کی ایک ایک اور فلم آئی تھی خوبصورت دولن پھر شک فلم آئی تھی جانور آئی تھی جانور فلم بھی بہت اچھی تھی سنیتہ صاحب آئی تھی اس میں اور بدم نیس صاحب کا اس میں بہت اچھا کام تھا اور اس کے بعد پنجابی فلم آئی تھی دو چور جس میں نجمہ تھی بدم نیس صاحب تھے اس کے گانے بڑے نائی دفتہ صاحب آتے پنجابی کے گانے بہت ہیٹ اس کے گانے ہوئے تھے موسیقی ایک فلم آئی تھی ہینڈرڈ رائفل اور یہ فلم رحمان صاحب بھی تھے اس میں سلطان عیس صاحب غلام الدین صاحب بدم نیس صاحب بڑی کاسٹ تھی اور اس کے گانے بہت اچھے تھے یہ فلم ہم دیکھنے کے ٹکنی ملتے تھے بار بار ہم جاتے تھے جو جب بھی بدم نیس صاحب کی فلم آیا کرتے تھے موسیقی پھر قرار کروں ناظریر انیس صاحب میں بھی ایک فلم آئی تھی آتش وہ اس کے ہیرو تھے غلام الدین صاحب تھے لیکن بدم نیس صاحب سہیڈ ہیرو تھے ان کے دوست ہوتے ہیں یاسمین خان بھی تھی اس میں اور بدم نیس صاحب بہت اچھا کردار تھا اس کے بعد ایک اور فلم آئی تھی فرنگیاں پہ وہ بنیوی تھی اور سرما منتاز اس کی حدہ کارہ تھی جو نیدہ منتاز ان کی والدہ وہ عدہ کارہ بھی تھی اور انہوں نے ایکشن مووی بنائی ملتان خان جس کا نام تھا اس فلم میں نیمی مسارہ شہین شاہ نواز اور یہ اس میں شیروں کے ساتھ لڑائی تھی بدم نیس صاحب کی اس فلم میں اور یہ فلم دہنے کے لائک تھی بڑی بہت اچھی یہ فلم تھی ایک اور فلم تھی آسف خان اور بدم نیس صاحب کی طفان اور زندگی اور ایک فلم تھی میاں بیوی اور وہ وہ فلم تھی نقشہ قدم تھی جو آسف خان صاحب یہ محمد علی کی قبال اختر صاحب نے بنائی تھی اس کی قابلی تھی میاں بیویر وہ فلم اس میں بھی بدم نیس صاحب کے آسف خان صاحب جو پلازہ سانمہ میں نے اٹھائی تھی جس فلم کا نام دا سمگلر اور یہ پنڈی کے دو تین سنموں پر اکٹھی لگی تھی سری سنموں پر لگی تھی سلام آباد میں بھی لگی تھی اور صدر میں بلازہ سانمہ میں نے یہ اسی ٹیم دیکھی تھی جب یہ نئی فلم آئی تھی اور بہت اچھی فلم کی فل ایکشن مووی تھی اس میں مستو پرشی صاحب ویلن تھے بہت اچھی فلم تھی بدم نیس صاحب تھے نیمی کی شہچوری صاحب آتی اس میں منصور صاحب بھی تھے جو سنتوش اور حیسر ایمان صاحب اور درپن صاحب کے بھائی تھے چھوٹے وہ تھے اس فلم میں انہوں نے بہت اچھا کان کیا تھا اور یہ فلم بھی دیکھنے کے لیگ تھی اس فلم میں اے نیس صاحب کا جو پہلا گانا ہے لیگستان پہ بدم نیس صاحب گا رہے ہوتے ہیں اور وہ انگلی شرک کا گانا اے نیس صاحب نے گایا تھا بہت بھی اچھا وہ گانا تھا ساتھا آپ کے لیے آمدیسی سمیت چوبانا تنکو نوٹیو آمدیسی شونی آمدیسی شونی آمدیسی اس کا باب 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 ناظرین ایسے میں نے بادر منیر صاحب کی کچھ فلمیں بتائی یہ پنجابی فلموں میں بھی تھوڑا تھوڑا کردار میں منجی کے تھے ڈاوہاں میں بھی میں کبھی خان صاحب کی فلم میں آئے تھے دوشنی فلم میں جو ناظرین بادر منیر صاحب نے نائنٹی سکسٹی ایٹ سے لے کے دوزار آرٹ تک فلموں میں کام کیا اور گیارہ اکتوبر دوزار آٹھ کو وہ ان کی وفات ہوگی اور وہ ہم میں نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے اور ناظرین ایسے بادر منیر صاحب اور ویجما صاحب اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے محمد علی صاحب سلطان علی صاحب سب کی اللہ مفرد کرے ان کو معاف کر کے ان کو جنت رفت دوست میں عالم کام جتنے بھی ہمارے ہنگار آرٹس چلے گئے ناظرین یہ تھا بادر منیر صاحب کو ٹریبوٹ اور مجھے امید ہے کہ آپ اپساند آیا ہوگی ہائے مجھ کو ملا ایسا محبوب انشاءاللہ ایک دن ہوگا میرے نام سے وہ منصوب ہائے مجھ کو ملا ایسا محبوب ہائے مجھ میں دوست